بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو بینکل حبیب کے جانب سے کیش فیننس کی متعرف کروا دی گئی ہے ایسے تمام پاکستانے جو آپ نے ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ بینکل حبیب سے پچاس ہزار پیسے لے کر پچاس لاکھ روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں پائنس سال کے اندر اندر آپ نے اپنے کرزے کو واپس کرنا ہوگا اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کیش فیننس کیم کے تحت کرزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کی رقائمٹس کیا ہیں ساری تفصیلات سٹیپ بیس ٹیپ بیس وڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کیش فیننس اور اس کی رقائمٹس نیچے ہیں جو کہ سٹیپ بیس ٹیپ بیس وڈیو کے اندر ہم آپ کو بتاؤں گا سب سے اچھی خاص بات یہ ہے کہ دوستو جب آپ نے کرزے کے لئے اپلائی کرنا ہے تو کسی قسم کی آپ سے پروسیسنگ فیس نہیں لی جائے گی اور اگر آپ یہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو پچاس ہزار پیہ تک کرزہ مل جائے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستو آپ جو ہے پچاس لاکھ روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں کم از کم پچاس ہزار پیہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے پچاس لاکھ روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں آگے آپ کو پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے اپنی ضرورت کو مدن نظر رکھنا ہے آپ کو اگر دس لاکھ کی ضرورت ہے تو آپ دس لاکھ کرزہ لیں اگر آپ کو پانچ لاکھ کی ضرورت ہے تو آپ پانچ لاکھ کرزہ لیں اگر آپ کو دو لاکھ کی ضرورت ہے تو آپ دو لاکھ کرزہ لیں یعنی آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق کرزے کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ نے پانچ سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ سارے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا اب دوستو بہت امپورٹڈ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اب بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کو کرزہ مل جائے گا اس بینک سے وہ ملے گا پچاس لاکھ روپے تک لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک چیز منشن کی ہے اگر آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں بینکل حبیب سے زیادہ اماؤنٹ میں تو آپ چاہتے ہیں کہ سی لاکھ مجھے کرزہ ملے ایک روڈ ملے تو اس کے لیے ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ دوستو اگر آپ کے پاس بینکل حبیب کا کچھ سیونگ اکاؤنٹ موجود ہے یا ترم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ موجود ہے تو جتنی پیسے یا جتنی رقم آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں یا ترم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے پیسہ تو اس پیسے کے مطابق یا اس کے برابر کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کرزے کے طور پر بینکل حبیب سے لے سکتے ہیں ٹھیکے تو یہ ساری تفصیلات ہیں ٹھیکے میکسیمم اماؤنٹ یہاں بینہ 90% لکھی ہے ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کے عوض اور اگر آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی چیک موجود ہے یا فورن کرنسی اکاؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے فورن کرنسی اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ایٹی فائی فیصد جو ہے آپ پیسے جو ہے کرزے کے طور پر اٹھا سکتے ہیں اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے عوض ٹھیکے تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں اب دوسرے سب سے زیادہ میرے سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر یہ سود کے اوپر کرزہ ملے گا یا پھر بغیر سود کے کرزہ ملے گا تو دوستو یہ سود تو آپ کو دینا ہی پڑے گیا یہ کیونکہ کنونشل برانچ ہے بینکل حبیب کی تو یہ آپ کو سود کے اوپر کرزہ ملے گا ٹھیکے اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی اگر آپ کرزہ لیں گے پچاس لاکھ روپے تک بینکل حبیب کے ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کے عوض اگر آپ کرزہ لیں گے تو پھر دوستو آپ نے رننگ فرنس کے تحت اگر آپ کرزہ لیں گے تو دو فیصد جو ہے آپ نے کم از کم اس کا جو ہے سود پے کرنا ہوگا ٹھیکے اس کے بعد اگر آپ ٹرم فرنس کے تحت کرزہ لیں گے تو پھر دوڑ فیصد آپ نے جو ہے ایک شارعہ پچاس فیصد تک جو ہے آپ نے سود پے کرنا ہوگا باقی اس کی ڈیٹیل اگر آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ میں بیس لاکھ کرزہ لیتا ہوں تو مجھے ایکسٹرہ دو لاکھ چارج دینا ہوگا یا تین لاکھ دینا ہوگا تو وہ آپ بینک میں جا کے تھوڑی سی کلکولیشن کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیکے کیونکہ بینک والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ہے بینک کا جو انٹریسٹ ریٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے وہ ساری آپ کو کلکولیشن کر کے بتا دیں گے اس کے بعد چاند دے کہ ڈاکومنٹس کے دوستو آپ کو ضرورت ہوگی نمبر ون پر اپلیکیشن فارم کے آپ کو ضرورت ہوگی یہ بینک سے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد شنختی کارڈ کی کوپی کا کو ضرورت ہوگی اس کے بعد سیلری سلیپ کا کو ضرورت ہوگی ٹھیکے یا پھر آپ کے پاس سیلری سرٹیفکیوٹ جیسے ہم ایمپلائیمنٹ سرٹیفکیوٹ کہتے ہیں اگر آپ بزنسمن ہیں تو بزنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا ٹھیکے اس کے بعد دوستو بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا چھے مہینے کا اگر آپ بزنسمن ہیں تو پھر بھی دوستو آپ کو یہ جمع کروانا ہوگا ایک سال کا بینک سٹیٹمنٹ ٹھیکے اس کے بعد دوستو اگر آپ کو کوئی بینک اکاؤنٹ موجود ہے بینک الحبیم میں تو آپ کا جو کرسہ ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر دیا جائے گا اپروول کے بعد ٹھیکے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ بینک الحبیم میں موجود نہیں ہے تو پہلے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اپن کروا لیں تاکہ آپ الیجیبل ہو سکے کرسے کے لئے ٹھیکے یہاں پہ بینک کہا جی اپن ایک کیش فیننس اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو آپ اپنا کیش فیننس اکاؤنٹ اپن کروا سکتے ہیں یا کچھ سیلری اکاؤنٹ آپ اپن کروا سکتے ہیں یا بزنس اکاؤنٹ ملٹی پل اس کے اکاؤنٹ سے ہیں بنک الحبیب کے تو کوئی بھی آپ اکاؤنٹ اپن کروا کے اپنا جو ہے اس بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ جو کرزہ ہے کلیرلی یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے ذاتی ضروریات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جب آپ دوستو یہ کرزہ لے لیں گے آپ کو یہ کرزہ مل جائے گا آپ کا بینک اکاؤنٹ اپن ہو جائے گا تو اس کے بعد جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہے نیچے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ بینک اکاؤنٹ اپن کروائیں گے تو آپ بینک الہابی میں کیش فننس اکاؤنٹ اپن کروائیں ٹھیک ہے تو کیش فننس سکیم کی تحت آپ کو یہ کرزہ دیا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ کو یہ اکاؤنٹ اپن کر کے دیا جائے گا اور اس میں دوستو پھر آپ کو فری چیک بک بھی ملے گی پی پاک ڈیبٹ کارڈ بھی آپ کو بلکل فری میں ملے گا اور اس کے علاوہ جی اس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی بلکل فری میں آپ کو دی جائے گی یعنی جب آپ کی مہینہ کے بعد سٹیٹمنٹ بنے گی کہ آپ نے کسیلی ٹرانزکشن کی کہاں سے پیسہ آیا کہاں سے آپ نے لگایا تو وہ ساری اس سٹیٹمنٹ اس کو پر بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری تفصیلات جو ایک میں آپ کو بتا دی ہے مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بینکل حبیب کی افیشل ویب سیٹ کے یہاں آکے وزیٹ کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں دوست امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھے وڈیو دیکھنے کے لئے بینک سلیو سینل کو سبسکرائب کر لیں